ہماری زندگی میں سب سے مزیدار اگر ہم نے کوئی چیز سیکھی ہوتی ہے تو وہ ہوتا ہے ڈرنا یعنی fear of everything مطلب کسی ایک چیز کا ڈر نہیں ہر چیز کا ڈر ہماری ساری زندگی یہی سنتے بڑی مطلب ہم لوگ بڑے ہوتے ہیں یہی سنتے کبھی اببہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مت کرو چھوٹے ہو یہ مت کرو تم بڑے ہو کبھی امی کسی چیز پر کہہ رہی ہیں یہ مت کرو ایسا ہو جائے گا یہ مت کرو ایسا ہو جائے گا اور یہ ڈر اس حد تک ہمیں یہ انجیکشن زبردست لگایا جاتا ہے کہ ہماری ساری زندگی ڈرتے گزرتی ہے اور ہم لوگ زندگی میں فیصلے نہیں لے پاتے ہیں روڈ پہ اگر ہم جاتے ہیں تو ہم لوگ اپنے بٹووں میں پیچھے جیبوں میں ہاتھ پرس میں ہاتھ ہم آر رہے ہوتے ہیں کہ موبائل میرا میرے پاس ہے بٹوہ میرا نہ کوئی لے جائے اگر ریلیشنشپس کے اندر ہم ہیں تو پھر ہم رشتوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہہ دیا تو وہ ناراض ہو جائے گا کہیں اس سے اس کی ناراضی نہ ہو جائے اگر بچوں سے ہم لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں اگر والدین ہیں اگر ہم شادی بیعہ پہ جائیں تو ہم ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں دولہ دولن کا پھڑا نہ ہو جائے تو ان کے جو ہے نا وہ اور کوئی بات نہ کہیں پہ کر دے اگر ہم جابز کے اوپر ہیں تو ہمیں ہی ڈر لگا رہتا ہے کہ مجھے کوئی نکال نہ دے اور کوئی سینئر جو ہے وہ میرے خلاف کوئی کونسپیریسی کر کے کوئی سازش کر کے مجھے نوکری سے جو ہے وہ ہاتھ دونا پڑے گا اور اگر ہم لوگ ریلیشنشپ میں خود بھی آ جائیں تو میہ بیوی بھی ایک دوسرے سے اسی طرح سے ڈر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے ہماری زندگی میں اگر ہم زندہ ہیں تو ہمیں مرنے کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہ کہیں ہم مر نہ جائیں حالانکہ جانتے ہوئے کہ یہ ایک چیز ہونے والی چیز ہے لیکن پھر بھی ہم ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہم مر نہ جائیں اور مرنے کے بعد کہ بھی ڈر ہیں ہمیں کہ مرنے کے بعد یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا پتہ نہیں کیا ہوگا اور کسی دوسرے کے ساتھ بھی اگر وہ ٹریجڈی ہو جاتی ہے تو ہم تقریباً کافی عرصے کے لیے ہم بھی صدمے میں چلے جاتے ہیں اس لیے نہیں کہ اس کے ساتھ ہی ہوگا ہے اس لیے کہ کہیں ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو جائے اور یہ ڈر کی جو جڑ ہے یہ شروع سے ہمارے جو ہے نا یہ اندر پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے اور یہ ہمیں سکھایا گیا ہوتا ہے یہ چیز اور یہ اس قدر ہماری زندگیوں میں ہوتی ہے کہ اس کے اثرات ہی ہوتے ہیں کہ زندگیوں میں ہم لوگ بڑے فیصلے لینے سے ڈرتے ہیں ایک سو روپےہ بھی اگر ہم نے ایسٹیمیٹ کیا ہے نا کہ یار سو روپےہ خرجنا ہے اور وہ سو روپے سے اگر زیادہ بھی اٹھ پر انمیسٹ ہو رہے ہیں نا تو ہمیں عجیب ایک ڈر لگ جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا اب یہ جو ڈر ہوتے ہیں نا کئی دفعہ ہمیں مطلب فیملی میں بھی ہمیں وراثت میں چیزیں ملتی ہیں نا تو یہ ڈر بھی ہمیں کبھی کبھی فیملی سے بھی ملتے ہوتے ہیں پاکستان میں ہر دوسرے بندے کو یہ لگتا ہے کہ اس کے اوپر کسی نے کوئی جادو کیا ہوا ہے کوئی آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے آپ کو اٹھا لے گا کوئی اس موقع کی تلاش میں ہے کہ کب آپ کے ساتھ کچھ برا ہو اور وہ اس کو پتہ نہیں کونسی ٹروفی مل جانی ہے تو یہ سارے جو ہے نا 99% ویسے تو پوری دنیا کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ آپ جس طرح سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو آپ کی سوچ میں جو ڈر ہوتے ہیں وہ ویسے نہیں ہوتے ہیں وہ اگزیسٹی نہیں کرتے ڈر لیکن پاکستان میں مجھے لگتا ہے 99% لوگوں کے ذہنوں میں ایسے ڈر ہوتے ہیں جو کبھی اگزیسٹی نہیں کرتے if you are a good worker اگر آپ ریلیشنشپس کے اندر اچھے ہیں تو کوئی کیوں آپ سے ناراض ہوگا اگر آپ زندگی میں فیصلے لے رہے ہیں تو اب فیصلے لینے والی ایک ایسی چیز ہے کہ جو کوئی بھی فیصلہ لیتے ہوئے کوئی بھی یہ گارنٹی نہیں کر سکتا ہے چاہے اس کا کتنا ہی ایکسپیرینس کی نہ ہو کہ یہ 100% ٹھیک فیصلہ ہے اس کا تو life is all about taking risk زندگی سارا risk لینے کا نام ہے اور یہ جو جتنے لوگ بڑے آج کل کسی مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں یا جس نے بھی کامیاب زندگی گزاری ہے یہ ساری life میں risk لے لے کے بڑے ہوئے ہیں اور ان کے آدھے فیصلے ٹھیک تھے آدھے فیصلے غلط تھے لیکن دو چیزیں ہوتی تھیں یہ لوگ فیصلہ لیتے تھے اگر تو وہ ٹھیک فیصلہ ہوتا تھا تو they will have the confidence ان کے پاس ایک confidence آتا تھا اور اگر وہ فیصلہ ٹھیک نہیں ثابت ہوتا تھا غلط ہوتا تھا تو پھر they will learn something ان کو lesson ملتا تھا ایک اور وہ next time amendments کرتے تھے کہ انہوں نے کس طرح سے فیصلے لینے اور کس طرح سے پھر اگلی دفعہ محتاط رہنا ہے کس nature کا فیصلہ کب لینا ہے اور کس نویت کا لینا ہے آپ کے پاس بھی یہی چیز ہے میرے پاس بھی یہی چیز ہے all we have to do just to take a decision تو اپنی زندگی کہ نا یار فیصلے خود لو کب تک دوسروں کے لیے ہوئے فیصلوں پہ اسی طرح سے جیتے رہو گے اور زندگی چھوٹی سی ہے اس کو enjoy کرو کون ناراض ہو جائے گا کس کو منانا ہے اس کو برا لگ گیا وہ کیا کہے گا کس نے جادو کیا ہے بجلی چمک جائے گی یا میں مر جاؤں گا یا accident ہو جائے گا یا دنیا ختم ہو جائے گی یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں آپ کے دماغ میں ہیں باہر کچھ نہیں ہے تو بیٹھ کے ان کو تھوڑا سا اپنے دماغوں میں سے نکالو اور اچھے طریقے سے زندگی گزارو اور یہ ڈر ڈر کے جینا چھوڑ دو بچیوں کی شادیوں کی ہمیں tension ہوتی ہے بچوں کی رشتوں کی ہمیں tension ہوتی ہے حالانکہ وہ سارے ہمارے قصور ہوتے ہیں تربیت کہیں نہ کہیں اچھی نہیں ہوئی ہے کہیں نہ کہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا بچہ اس قابل نہیں ہے تو پھر یہ ڈر تو زندگی کے ساتھ چلتے ہیں لیکن ان ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت زیادہ limited کر لینا اور زندگی کی جو رنگینی ہے ان کو enjoy نہ کرنا یہ بڑی بدقسمتی ہے تو زندگی میں ہم لوگ جینا شروع کریں and start living اس کو ہم لوگ گزاریں نہیں بلکہ جییں زندگی کو so i hope آپ کو اس ویڈیو سے کوئی نہ کوئی نسٹریننگ ملی ہوگی اور بس یار کہنا یہ تھا کہ لوگوں سے اداروں سے اور ان خیالوں سے اور جھوٹ سے مت ڈرہ کریں ٹھیک ہے آپ زندگی آپ کو ملی ہے اس کو enjoy کریں اپنی زندگی کے فیصلے خود لیں اور اچھے اچھے کام کریں ایک اچھے انسان بن جائیں کیونکہ this is the best you could give to this world آپ اس دنیا میں اس society کو اگر کچھ دے سکتے ہیں تو وہ ہے کہ آپ اپنا best version ان کو دے کے جائیں ٹھیک ہے کیونکہ ضرورت ہے اچھے انسانوں کی اور آخر میں یہی لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کرو رب آپ کے لیے آسانیہ پیدا کرے گا thank you so very much اگر چینل کے اوپر نئے ہیں تو اس کو subscribe کر دیں اور تاکہ مزید ویڈیوز بھی آپ کو مل سکیں اور جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ کو مل سکیں thank you so very much